رنجیدہ مت ہو یوسف آج یہ تمہارے خریدار ہیں ایک روز تم ان سب کو خرید لوگے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہاں کیوں جمع ہے خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن آیا نہیں ہوتی تم میں انسانی وجود کا یہ گوھر متجللی ہوا ہے یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع پوئے یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بسی رکھ چاہیے لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجللی ہوئی ہے آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف لیکن بسارت سب ہی رکھتے ہیں اس طرح سے تو اپنے خود بھی انہی کی طرح ہوا اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے یہ یوسف کے مشتاق نہیں پلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق ہے آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف دو سو پچاس سکھے دو سو پچاس سکھے نہیں جناب یہ قیمت بہت جانا تم ہے بہت جانا بولی لگائیے ہاں آگے بڑھئے تین سو سکھے میں فرق ہوا جاتا ہے تین سو سکھے نہیں بھائی میں تو چار سو سکھے میں تو اتنے ہی دوں گا چار سو پچاس سکھے اس کی دیمت اس سے کہیں یاد رہا ہے یہ بہت قوی ہے اتنا کہ اکیلا سو پر بھاری ہے یہ بھی لے چند آلی جناب آپ کی انتخاب کا جواب نہیں کرنے بولیے بولیے اکھڑاٹ تین سو سکھے چھ سو سکھے ہے کوئی قدردان اس سے بڑھ کر قیمت بہت رہا ہے آلی جناب یہ بڑے ہی کام کے غلام ہے یہ بھی لے چند یہ تو بہت کام ہے حضور اس سے بڑھ کر قیمت آر کال بگا رہا ہے حرکت کرو ایک ہزار دس سکھے ایک ہزار چالیس سکھے اب یہ بھی مقابلے پر اتر آیا ہے بولو کیا کریں بولو آج اسے ہرا کر رہیں گے کوشش کرو ہم سے جیتے نہ پائے ایک ہزار دو سو سکھے ایک ہزار دو سو سکھے ایک ہزار تین سو سکھے ایک ہزار تین سو سکھے ہے کوئی اور خریدار ایک ہزار پانچ سو سکھے ایک ہزار پانچ سو سکھے ایک ہزار دو فروض ہو رہی ہوگا اگر اس بچے کی اصلے قدروں کی عمد جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے دو ہزار سکھے دو گناہ تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے عزیز مصر جناب پوتیفار اور سپہ سالار مصر تین ہزار سکھوں کی پیش کش کرتے ہیں جناب پوتیفار تین ہزار سکھوں کی پیش کش کرتے ہیں جناب پوتیفار سے مقابلہ کرنے کی جرست کر بھی کون سکتا ہے مبارک ہو اس غلام کے اب آپ مالک ہیں میں آپ کو یقین نہیں لاتا ہوں کہ آپ نے ایک معدی باکمال اور بڑا لکھا غلام خریدہ ہے مزید یہ کہ نیایندی خوش قدم غلام ہے یہ غلام جناب پوتیفار کا ہوا حرکت کرو یہاں تشریف لائیے یہاں بہتری غلام پرائے فروب موجود ہیں بولی لگائیے آئیے بولی لگائیے آئیے 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 موسیقی 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 ہے اسے قبر میں پہنچا دینا چاہیے مردوں کے دنیا میں لوگ غلام بیشتے ہیں تاکہ ضرور جواہر ہاتھ آئیں اس احمق بلدہ فروش نے ایسے گوھر نایاب کو بیچ کر کیا حاصل کیا یہ آپ کا بڑا پن ہے میں غلام سے زیادہ کچھ نہیں قصر پتفار میں خوش شام دید برخوردار آپ کا شکر گزار ہوں آلی تشریف لاتے ہی ہماری یاد سے تانے لگی کیا بطور خاص طلب کرنے کا سبب جان سکتی ہو یہ تو فارم پسند آیا تمہیں میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے عالم خواب میں یا پھر نہیں معلوم لیکن آشنا سا لگتا ہے جناب پوتی فار نتخاب کی دانت دینی چاہیے یہ بچہ واقعی بہت خوبصورت ہے جناب پوتی فار لا جواب ہے کیا نام ہے تمہارا یوسف یوسف یہ نام یا تو عرامی ہے یا پھر عبرانی میں عبرانی ہوں شام میں واقع شہر کنان کا رہائشی ان لوگوں کا مشغلہ بھیر بکریاں چرانا ہے یوسف ہاں یوسف نہیں مجھے یہ سہرہ نشیم بدو قبائل کے نام پسند نہیں بلکل نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی لیے کسی مصری نام کا انتخاب کریں یہ بچہ تو مہارے لیے میری طرف سے توفہ ہے سو جس نام سے جاہو پکارو میں جناب پوتی فار کی نہائیت مشکور ہوں اگر اجازت مرحمت فرمائے تو بندے کی نظر میں ایک مصری نام ہے کہو ایک نام جو یوسف سے ملتا جلتا ہے یوزار شیف یوزار شیف برا نہیں یوزار شیف بلکہ بہت ہی اچھا ہے آج سے تمہیں یوزار شیف کہہ کے بلائیں گے راضی ہو اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یوزار شیف کا عزت و اعترام بچا لائیں شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے بطور اپنا ولی اہد انتخاب کر لیں کیوں نہیں یوزار شیف سے بہتر اور کون ہوگا تم نے دیکھا دیکھا کتنا خوبصورت ہے اپنی تمام عمر میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا یعنی یعنی وہ ایک غلام ہے جہرے سے تو غلام نہیں لگتا یہ تمہارا کمرہ ہے پسند آیا شکر گزار ہوں بانو بہت اچھا ہے اس کے آرام کے لیے تمام اسباب مہیا کرو بہت اچھا ہے پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے غلامی سے نجات دے کر آرام و اسائش کی زندگی عطا کی اے یوسف اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہو مرتبہ آتا کیا تمہیں کوئے کی گہرائیوں سے اوج کمال پر پہنچایا اور تمہیں علمِ تعبی رفاب اور احادیث آتا کیا کہ اب تم معبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بے نیاز ہو تیرا شکر گزار ہوں اے خودائے مہربان تیرا شکر گزار ہوں تم خسارے میں رہے مالک اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سیم و ذر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے بہت بڑے خسارے میں تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے توفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے اور جانوروں کا اس کونے کے پاس رک جانا یہ سب کس لیے تھا تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے میں تو کونے کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی بڑھ کر سمجھتا ہوں وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا بھول گئے کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفاہ نہیں ملی تھی جنات بے مالی اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی میں یوسف کی دعا سے شفاہ اب ہوا تھا ہاں یوسف کی دعا سے یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے وہیں مال و ذر بھی تمہارے ہاتھ آ رہا یوسف پر معمولی انسان نہیں تھا یہ سب تو موجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے صادر ہوتے ہیں میں کیوں متوجہ نہیں ہوا اصل میں یہ یوسف کون تھا کیوں اس نے اپنا حسب نظم نہیں بتایا لعنہ تھا تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں افسوس فلی میں نے غلام نہیں بلکہ در حقیقت ایک آزاد منش فلی یا شاید نبی خدا کو بیچ جانا ایسی معدبانہ و حق کی مانا گفتگو اور بزرگانہ اطفال پر غور کیوں نہیں کیا بغض و عطاوت سے پاک دل اور آئینہ کی طرح شفاہ روک کیوں دکھائیں نہ دی مجھے میں نے آج سے اپنے صحابقہ خداوں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا میں اس خسارے کا آزادہ کروں گا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کہاں اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا صبح تک انتظار کرو جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے سیدھے چلے جاؤ اس طرف آخر میں مجھے کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں اے یہاں کیا کر رہے ہو آلی جناب پوتیفار سے کام ہے پہلے جناب رو دامن سے اجازت لینی پڑے گی اوپار آ جائیں جناب رو دامن یہ لوگ آلی جناب پوتیفار سے ملنا چاہتے ہیں عزیز مصر جناب پوتیفار سے آپ کو کیا کام ہے ہم نے انہیں غلام بیچا تھا انہیں بتائیے کہ مالک جس سے کلے غلام خرید تھا وہ آیا ہے میں نے پوچھا کام کیا ہے کچھ سکے ان کی طرف سے اضافی آ گئے ہیں وہ ہم صرف انہیں ہی دیں گے آپ لوگ یہیں رکے ہیں کیا ہوا رو دامن ایک تاظر جس نے آپ کو کلے غلام بیچاتا شرف باریابی چاہتا ہے لگتا ہے تم خوش نہیں ہوئے برانی میں یہاں ہونے سے خوش ہوں لیکن غلام ہونے سے نہیں کیا تمہارے ساتھ ہمارا سلوک غلام ہو جیسا ہے آپ کا سلوک آپ کی عظمت کے شایان شان ہے اور میرا یہ احساس غلامی سے عبارت ہے آفرین نیائیتی مناسب اور برجستہ جواب دیا ہے میں اس سے کافی پر امید ہوں یہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے آلی جناب ویسے تو اس کی تمام خوبیاں ٹھیک ہیں بس اس کی زبان کو تھوڑا لگام دینا ہوگی بانو اتمنان رکھے میری زبان کو فضول گوئی کی عادت نہیں اور جناب پوتیفار اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا آفرین یہی مناسب ہے تمہارا تعلق کہاں سے ہے تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بانو سہراندشن پیشاور چرواؤں کے پاس بتانے کو رکھا ہی کیا ہے کسی نے آپ سے مشروع مانگا لیکن چہرہ یزاسیف اس کے عالی حسب و نصب کی اکاسی کرتا ہے کیا ہوا تاجر کہیں پشمان تو نہیں ہو گئے جی نہیں نہیں اس سے پہلے کہ اپنے آنے کا سبب ارز کروں اجازت چاہتا ہوں خلوت میں چل دمیں یوسف کے ساتھ آخری بار ودا کر لوں سمجھتا ہوں یزاسیف کے ساتھ رہ کر ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے ساتھ والے کمرے تک ان کی رہنمائی کرو دیکھ رہی ہیں آپ یزاسیف سے دزبردار ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے موسیقی